یہ خبر آپ کو حیران جرور کر دے گی جیہاں آپ یہ پیڑ پر سیب لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس سمعے ہم کشمیر میں نہیں بلکہ ہریانہ کے کرنال میں ہے جیہاں کشمیر میں نہیں بلکہ ہریانہ کے کرنال میں ہے اور کرنال کے کسان نریندر چوہان نے ویکر دکھایا جسے دیکھنے کے لیے دور دور سے جو کسان ہے وہ یہاں پر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لالا الرنگ کے یہ سیب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ کشمیر کے سیب کشمیر کی تھنڈی وادیوں میں ہونے والے سیب ایک کسان نے اپنے کھیتوں میں لگائے ہیں ہریانہ کے کرنال میں یہ سیب کی فصل لگائی اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں پیڑ لگائے اور سینکڑوں کی سنکیہ میں جو اب سیب ہے وہ یہاں پر تیار ہو چکا ہے گولڈن سیب جیہاں گولڈن سیب جو کشمیر کا سیب ہیماچل کی وادیوں کا سیب کافی مشہور ہوتا تھا جس کو کھانے کے لیے آپ کب بھی کبھی تھنڈے علاقوں میں جاتے تھ تو آپ اس کی جمکر تعریف کرتے تھے یہ خبر دیش بر کے کسانوں کے لیے بہت جروری ہے اس لیے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جڑ کر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان نریندر چوہان اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کس طرح سے ان کی سالوں کی محنت سالوں کی محنت آج پوری ہوئی ہے حالکہ ہی پچھلے سال بھی ہم نے اس خبر کو دکھایا تھا لیکن اس بار بڑی سن سنکھے میں کسان کے کھیت میں سیب ہی سیب جو ہے ہوگے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس طرح سے ایک بہت ہی اچھے سیب آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں گرمی میں گرمی میں حالکہ سیب کی جو فصل ہے جو پود ہے وہ تیار نہیں ہوتی ہے لیکن کس طرح سے کسان نریندر چوہان نے وہ کر دکھایا جو اپنے آپ میں حیران کر دینے والی بات ہے ہمیں یاد ہے کہ چب ہم نے پچھلے ورس اس خبر کو دکھایا تھا چب اس پر فصل آئی تھی اس پر جو فل ہے وہ آیا تھا لیکن اتن کے سب ہی جو پیڑ ہے وہ اس سمیں سیبوں سے بڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے اچھا خاصا فل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی بات اس خاص پیڑ کی یہ ہے کہ چھوٹی ہائٹ ہے اور زیادہ فل لگتا ہے اس پر سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ کشمیر کی تھنڈی واردیوں میں پیدا ہونے والا سیب اگایا کرنال کے کسان نریندر چوہان نے نریندر چوہان کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی میند کر کے اپنی یہ باگوانی تیار کی ہے یہاں پر ل ایچھی اگائی آڑو اگائے ہر طرح کا فل انہوں نے اگایا لیکن سیب اگانے کے بعد یہاں پر بڑے بڑے سینٹس بھی یہاں پر اس کو دیکھنے آتے ہیں دیش ہی نہیں ویدیشوں سے لوگ یہاں پر ان کو دیکھنے آتے ہیں کہ کس طرح سے اس گرمی میں اتنے گرم انوائنمنٹ میں یہ سیب اگایا تو اس سمیں کسان نریندر چوہان جی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانا چاہیں گے اس سے پہلے ہماری آپ سبی سے اپیل کی اس ویڈیو کو آپ شیئر کیج گا تاکہ جو ان کا ایکسپیرینس ہے جو ان کی نولیج ہے وہ دیش پر کے کسانوں تک پہنچنی چاہیے تاکہ آپ بھی گرمی میں یہ فصل اگا سکتے ہیں اور ان سے سمپر کر سکتے ہیں نریندر چوہان جی ہمارے ساتھ موجود ہے نریندر چوہان جی سب سے پہلے آپ کو شب کامنا ہے کہ آپ کسانوں کے لیے بہت اچھا کام کرتے رہتے ہیں آج کیا کچھ بتانا چاہیں گے پچھلے برچہ ہمیں یاد ہے ہم یہاں پر آئے تھے تو کافی کم فل تھا لیکن اس ب بہت ہی اچھا سیب تو تھنڈی وادیوں میں ہوتا ہے کشمیر جیسی تھنڈی وادیوں میں ہوتا ہے اس کو کرنال میں آپ نے اگایا ہے تو اس بارے میں کیا جان کری دینا چاہیں گے اس بارے میں سب ہی کسانوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو ہم سوچ رہے تھے کہ صرف ہمچل میں یا کاسمیر میں ہی سیب ہو سکتا ہے یہ پالامپوری یونیشٹی نے گولڈن ایپل کی جو ورائیٹی بنای ہے انہ اور ڈورسٹ گولڈن اس ورائیٹی کو 50 ڈگری ٹیمپری زیادہ بہتر ہوگا تو بلکل کسان عمومن گہوں کی فصل جیری کی فصل اگاتا ہے لیکن کرنال کے رہنے والے نریندر چوہان نے وہ کر دکھایا بادام اپنے کھیتوں میں اگائے سیب اپنے کھیتوں میں اگائے جس سے ایک لاکھ رپیہ جو منافع ہے وہ یہ ہر مہینے کمار لے سکتے ہیں تو دوسرے کسانوں کے لیے پریرنا شروع ہیں اور نریندر چوہان جی سے جانا چاہیں نریندر جی اب اپنا نمبر بھی سانجا کر دیں تاکہ دیش بر کے جو کسان ہے وہ آپ سے سمپر کر سکتے ہیں اس بارے میں جی چران میں ایک سو ایک سٹھ بارہ ایک سو ستاون یہ میرا موبائل نمبر ہے کوئی بھی کسان میرے سے سمپر کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے اس نمبر پر سمپر کر سکتا ہے تو کہاں سے آپ نے یہ پودھ لیا یہ پالمپر یونشٹی سے میں لے کے آیا تھا دو جار سوڑا میں دور دور سے لوگ دیکھنے آتے ہوں گے دور دور سے پورے ہندوستان سے نہیں باہر کے بھی لوگ آتے ہیں نیپال میں لے جا کے یہ ورائیٹی لگا چکے ہیں اور گجرات کے اندر کا مچھے ریاں میں پوری طرح سے ورائیٹی کامیاب ہو چکے انہوں نے میرے پاس ویڈیو بھی بیجی ہے کہ ان کے وہاں اچھے سے پھر لگ چکا ہے ایک پیڑ پر کتنی ملک ستیب لگ جاتا ہے ایک پیڑ پر سٹائٹنگ میں تو تھوڑا لگتا ہے سات سال میں پورا مچور ہو جاتا ہے سات سال کے بعد یہ سمجھئے کہ 80 سے 100 کلو یا 120 کلو کم سے کم تو یہ سبھی سیب کے پیڑ ہے یہ سبھی سیب کے پیڑ ہے چلی ہم آئی نریندر چوہان جی کے ساتھ چلتے ہیں ان کی باغوانی میں سیب دکھانے چلتے ہیں تو کچھ اور لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے اس طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جہاں آپ کو نجر آئیں گے سیب ہی سیب آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی سیب جو یہاں پر لگے ہوئے ہیں کشمیر کی وادیوں میں سیب ہوا کرتے ہیں گولڈن سیب جی سے کہا جاتا ہے جو 200 روپے پرتی کلو کے حساب سے ملت ہے اور آپ فل دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھاری ماترہ میں جو فل ہے اس چھوٹے سے پیڑ کے اوپر لگا ہے قریباً سو کلو سو کلو کے قریب جو ہے فل ایک پیڑ پر لگتا ہے اور اس میں کسان نریندر چوہان جی ہمارے ساتھ موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بڑی سنکھیا میں بڑی سنکھیا میں جو یہاں پر پیڑ ہے وہ ان سیبوں کے لگائے گئے اور ایک بہت ہی اچھا میسج جو ہے دیش بھر کے کسانوں تک پہنچتا ہے ہمار سیر کیجئے گا تو کچھ اور کسان ہمارے ساتھ موجود ہے جو نریندر چوہان جی کے ساتھ یہاں پر عمومن یہاں پر رہتے ہیں ان سے جاننا چاہیں گے بہت ہی کافی الگ سی چیز آپ نے کر کے دکھائی ہے جو تھنڈی وازیوں میں پیدا ہونے والا سیب آپ نے اس گرم علاقے میں گرمیوں میں اگایا تو اس بارے میں کیا جانکاری دینا چاہیں گے تاکہ دیش بھر کے کسانوں تک میسج پہنچے کہ سیب اور بادام کی فصل لگا کر بھی اگا کر بھی اچھا مناف پانے سے زیادہ منافع ہے دوسری فصلوں سے اور یہ میں نے بھی کچھ کو دل لگائے ہیں اپنے خیت میں اور وہ اچھی طرح سے چل رہے ہیں ابھی تو نریندر جی محنت بھی کچھ زیادہ لگتی ہے یا ایسا کچھ نہیں ہے اس میں محنت زیادہ لگتی ہوگی اس میں محنت بہت ہی کم ہے میں کہتا ہوں کہ پانی بھی اس کو بہت کم چاہیے محنت بہت کم چاہیے بہت ٹائمنگ اس کے لیے جروری ہے کہ کس ٹائم ہے اس کا پانی ہمیں روکنا ہے اور کس ٹائم اس میں پانی دینا ہے پھلاورنگ کے ٹائم اس کا پانی ہم بند کر دیتے ہیں اور جب اس کا پتہ گرانا سردیوں میں تو اس ٹائم پانی بلکل بند کر دیتے ہیں اور جب اس پہ سیب لگکے اور چنے کے دانے کے برابر ہو جائے تب اس میں پانی دیتے ہیں اور پانی ہم سیاں کو دیتے ہیں اور اتنا پانی دیتے ہیں کہ تھوڑا اس کا گلہ ہو جائے مٹی گلی ہو جائے پانی کھڑا نہ ہو تو بلکل یہ چھوٹی چھوٹی جانکاریاں کافی ہیلپ فول رہتی ہے اس کسان کے لیے جس نے اپنے کھیت میں اس سیب کی فصل گوگانا ہے بادام کی فصل بھی ہوگا چکے ہیں لیکن آج ان کے کھیتوں میں یہ سیبوں کا بگیچہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے تیار کیا یہ ان کے تین سال کی محنت ہے اور یہ تین سال کی محنت کو لے کر اگر بات کی جائے تو دیش ہی نہیں ویدیشوں سے کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس خبر چلنے کے بعد بھی ہمیں امید ہے کہ دیش ہی نہیں بلکہ ویدیشوں سے بھی جو سینٹسٹ ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں خاص طور پر ان چیزوں پر کسان ہے دیش ویدیش کے وہ ان سے سمپرک جرور کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے سیب اگایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فل کتنا زیادہ فل جو ہے اس پورے پیڑ پر آپ کو دیکھا جا سکتا ہے تو کرنال بیکنگ نوز آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرے گا کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے ہم آپ کو دوبارہ سے تمام سیبوں کی تصویریں دکھائیں گے پیڑوں کی تصویریں دکھائیں گے اور دوبارہ سے جو کسان ہے نریندر چوہان جی ان سے بھی بات چیت کریں گے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو جیسا کہ ہم نے آپ کو لگاتار جلائی تصویروں میں دکھا رہے ہیں سیب کے کھیت جو کی کرنال میں ہے جی ہاں کچھ سمیں پہلے بھی یعنی کی ڈیڑھ سے دو سال پہلے بھی ہم لوگوں نے آپ کو تصویریں دکھائی تھی لیکن اس سمیں یہ سیب کی فصل جو ہے سیب کی جو کھیتی ہے وہ نئی تھی کیونکہ جو ہمارے ساتھ یہاں پر کسان موجود ہیں وہ دوہزار سولہ میں جو ہے سیب کے پود لے کر آئے تھے اور خود اس سمیں جو ہے کھالی اپنے لئے لے کر آئے تھے تاکہ وہ دیکھ سکے کیا یہ کامیاب ہیں ایک ایسے جگہ پر سیب اگانے کے لیے جہاں پر عامومن موسم جو ہے وہ گرم رہتا ہے کیونکہ سیب کی اگر بات کریں تو تھنڈے علاقوں میں لال رسیلے سیب جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس سمیں آپ لوگ لائیو تصویریں ہریانہ کے کرنال کے اچانا گاؤں سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک کسان نے وہ کر دکھایا ہے جو شاید ہی ابھی تک کسی نے بھی ان پلینز ایریا میں کیا ہو کیونکہ پہاڑوں میں جو ہے دیکھا جاتا تھا کی سیب جو ہے لگتے تھے لال رسیلے سیب لگتے تھے لیکن اب ہریانہ کے کرنال کے سال کی محنت ہے حالا کی اگر آپ لوگ بھی اس کی جو ہے پود لینا چاہتے ہیں تو ایک مہینے سے تین مہینے تک جو پلانٹ ہے وہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا تاکہ آپ لوگ اسے اپنے گھروں میں اپنے کھیتوں میں لگا سکیں یا گھر کی گارڈن میں اگر آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکیں لیکن جو یہ آئیڈیا کرنال میں لے کر آئے جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے یہ سیب کے پیڑ کرنال میں لگایا باگ کرنال میں لگایا وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں وہ کسان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایک بار پھر سے ہم ان سے بات چیت کریں گے آپ لوگوں سے اپیل آئی رہے گی ان تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب ہی لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے اور اگر کوئی بھی چاہتا ہے تو وہ یہاں پر آ کر اگر ایک بار ان سے مل سکتا ہے جانکاری لے سکتا ہے کہ کیسے جو ہے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے اگر وہ بھی سیب کی جو ہے پود لینا چاہتے ہیں اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں خیتوں میں لگانا چاہتے ہیں تو کیا کچھ جو ہے ان تک میسیج پہنچنا چاہیے سر کسانوں کو کیا کچھ میسیج دینا چاہیے اگر وہ بھی چاہیں کہ وہ بھی سیب کی کھیتی کرنا فسل لگانا چاہ رہے ہیں یعنی کی پود لگانا چاہ رہے ہیں اپنے کھیتوں میں کیا کچھ جان کریں کوئی بھی کسان اگر اپنے کھیتوں میں سیب لگانا چاہتا ہے تو اس کو پہلے بوکنگ کرانی پڑے گی اور 20 دیسمبر سے 20 جنری کے بیچ میں اس کو پودہ دیا جائے گا جو کہ ایک سال پرانا گرافٹ کیا پودہ ہوگا جتنے پودے میرے پاس ہیں اتنے ہی پودے میں بک کروں گا اس کے بعد بوکنگ اس سال کی بند کر دوں گا ابھی میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں کتنی ہیوی فروٹنگ ہے اس کو اگر سپورٹ نہ دی گئی تو یہ اپنے ہی وجن سے ٹہنی ٹوٹ جائے گی اتنی ہیوی فروٹنگ جب سیپ پہ آئے گی تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایبریج 80 کلو سے اوپر ملے گا اور اگر اس طرح سے کسی کسی پیڑ پہ 1500 سے 160 کلو تک بھی فروٹ آئے گا ایبریج نکال لیں گے جو آ کے فارم پہ دیکھنا چاہتا ہے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے دس جون سے ایک فارمر کو کوئی بھی آئے گا 1500 روپائی کلو کے حساب سے ایک کلو میں سیپ دوں گا پیڑ سے توڑ کے دوں گا جو موٹے موٹے ہوں گے کلو سے زیادہ نہیں دوں گا